علماء کا فہم بھی مقدم ہے ہمارے فہم پر بعض لوگ آتے ہیں جمعہ کا خدبہ و عالم صاحب کا بس وہ تیار رہتے ہیں اب جل تو جلا تو آئی بھلا کو اٹھا خدبہ ہوا سارے چیل کوئی کی طرح ان پر لپٹ پڑتے ہیں نئی معلوم رہتا ہے پھر بھی ایسا کہ سب بول دیا حدیث ہے ایسی کسی رہتی حدیث ہے کونسی کتاب ہے فلاں فلاں کتاب میں ہے یہ کونسی کتاب اس کا نام ہم سنے ہی نہیں ہاں آپ بچپن سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں آپ کو کتاب کا نام معلوم نہیں ہے یہ میری غلطی ہے آپ سوچئے ایک کتاب کا نام بول دیا پھر یہ کونسی کتاب ہے ساری کتاب پڑھے گئے آپ آپ کو نہیں معلوم ہے کتاب کا نام آپ بولنا چاہیے دیکھو ایسی کتاب کا نام ان کو معلوم جو مجھ کو نہیں معلوم ہے اور معتبر کتاب ہے بعض کتابیں مشہور ہوتی ہیں اس کو نہیں معلوم یہ ایسا کرتا ہے جیسے مجھ کو نئی معلوم کا مطلب دنیا میں وہ چیز نہیں ہے وہ موتور نہیں ہے عالموں کی بے زدی کرتے ہیں اسے حجت بازی کرتے ہیں عالم کا فہم عالم کی بات کو مقدم رکھنا چاہیے اِلَّا یہ کہ اس کا غلط ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے پھر اس کی بات نہیں ماننا چاہیے وہ بات نہیں کہ پوری دنیا میں اس کو بے قیمت ثابت کرتے پھریں آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہ مثالے ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں قرآن میں مثالے بھی تو ہیں نا یہ ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں اور اللہ نے بہت صاف طور پر بیان کیا کہا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اس کو نہیں سمجھتے لیکن عالم اس کو سمجھتے کون ہیں عالم ہی سمجھتے ہیں یعنی علم والے سمجھتے ہیں تو معالم یہ ہوا کہ قرآن کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آتی کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں پھر وہ آسان کر کے سمجھاتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ کیا زورتِ عالم کی اللہ نے کیا کہا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کیا ہے یہ کیا ہے یہ کونسی قرآن میں ہے اسی قرآن میں ہے یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں لیکن اس کو سمجھتے کون ہے صرف علم والے ہیں تو قرآن کی کچھ باتیں سمجھنا آسان ہیں کچھ باتیں سمجھنا مشکل ہیں علماء جو گہرائی سے غور کرتے ہیں عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں آتا آپ کو سمجھائیں گے آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آرہا تو ان کی غلطی نہیں آپ کی ہے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہے انہوں نے بیان کر دیا ان کی غلطی نہیں ہے آپ کی ہے آپ ان کو لان تان کرنے کی بجائے ان کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ان کا اعتماد ختم کرنے کی بجائے اپنے فہم کو متہم کریں آپ یہ سمجھیں کہ مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا ان کی بھی عالم ہے پھر ایک بار سمجھاؤ ہتائشہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے سمجھایا سمجھی تو آپ کو نہیں سمجھا یہ نہیں کہ ایک چیز آپ مان کے بیٹھے ہیں عالم نے بات کی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں یہ تو کبھی سنے نہیں ہم نے اس لئے آج سن لو آدمی کیا کہتا ہم نے کبھی سنے ہی نہیں یہ بات آپ کتنی بار آپ اہینے میں ایک بار آتے اور آ کے آپ کو دو سال مشکل سے ہوئے ہوں گے اس میں بھی آپ پابند نہیں ہو اور آپ کہتے ہیں کبھی ہم نے سنے نہیں آپ نے نہیں سنے آپ کی غلطی آپ کو سننا چاہیے تھا نہیں سنے آپ اور اوپر سے ہم کو ڈانٹ رہے ہیں یہ کونسی بات بیان کر دی کتاب میں لکھی بعض وقت بخاری میں ہوتی ہے بات وہ لئے یہ کونسی بخاری ہیں یہ آپ کی اببہ کی لکھی بخاری ہوگی کونسی بخاری ہوگی بھائی وہی بخاری ہے یہ آپ پوری بخاری پڑھیں نہیں پڑھے آپ تو عوام کا حال عجیب ہے عوام بعض وقت ان کو اپنی جہالت بھی معلوم نہیں ہوتی کم سے کم علم کا درجہ اتنا ہے کہ انسان کو اپنی لاعلمی کا علم ہو کم سے کم میں نہیں جانتا اتنا تو جانے میں نہیں جانتا یہ بھی معلوم نہیں تو کیا معلوم اس کو اور لڑ رہا کس سے علماء سے تو یہ بہت بری بات ہے آدمی انجینئر سے نہیں لڑتا کئیسا کرتا آپ کروانا ڈاکٹر کے کئیسا ہوتا ڈاکٹر صاحب ہمارا پیشنٹ پورا آپ کے ہاتھ میں دیئے ہم دیئے نا بچہ سکول میں لے جاتا لے لو ٹیچر بچہ آپ کے ہاتھ میں دیرے اس کو بناو انجینئر بناو ڈاکٹر بناو آپ کا بچہ ہے دوسرے کے ہاتھ میں دیرے آپ باقی سارے شعبوں میں گاڑی چھوڑ کے سائیڈ میں بیٹھتا دوپ میں چھاؤ میں بنا رہا جب تک بناتا اس کے بیچ میں بیچ میں مت آجا ادھر بیٹھا بیچ میں نہیں وہ برابر بنا کے دیتا آپ کو آپ دوسری کوئی فیلڈ میں نہیں جاتے علماء علماء کی فیلڈ میں آپ جا کے آپ ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے مناسب نہیں ہے آپ ان سے سیکھئے ان کا اکرام کیجئے ان سے لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے ان کا فہم اس کی قدر کریں آج ایسے لوگ پیدا ہوگے بعض لوگ یہ امام شافی کا قول ہم کو نہیں چاہیے یہ امام مالک کا قول یہ ان کا قول ان کا قول کیا چیز ہے یہ غلط بات ہے یقیناً قال رسول اللہ اصل علم ہے لیکن پھر کیا صحابہ نے کچھ نہیں کہا صحابہ بھی تو کچھ بولتے تھے کہ نہیں اب یہ حضرت ابن مسعود نے قرآن کی آیت پڑھی اور کیا کہا امت کون ہے محاد ابن جبل امت جو ذکر آیا مراد کون ہے وہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے یہ کیا ہے پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس جتنا اللہ نے بتایا جتنا رسول نے میں کچھ بولوں گا ہی نہیں بولے ایسا نہیں فہم بھی تو کوئی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں میں یورد اللہ بہی خیرا یفقہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے ان کو کیا بولتے ہیں جاہل ان کو عالم بولتے ہیں تو ان علماء کی قدر اگر نہیں کریں گے ہم یہ ایگو ہوتا ہے لوگوں کا یہ اکڑ اور گھمن ہوتا ہے جو علماء کو اپنے سے فوقیت والا نہیں مانتے کیوں اس لئے کی تنخواہ آپ دے رہے ہیں آپ کی تنخواہ سے وہ آپ سے کم علم ہو جائے گا نہیں بہت سارے لوگ کا حال یہ ہے کہ مساجد ہیں اور بستیوں میں رہتے ہیں مالدار ہیں اور وہ جو ہیں مالدار ہیں عالم غریب ہیں اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں مانتا ہوں اسی کی مطابق یہ بولنا اس کی کوئی بات میرے سے ٹکرانا نہیں ایسا ضروری نہیں ہے بھائی آپ زندگی پر جس چیز کو صحیح سمجھتے رہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو اب اس کو آپ پابند کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہ بولیں نہیں کر سکتے آپ آپ کو علم کے تابع ہونا پڑے گا علم آپ کے تابع نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھیں اس بات کو تو علماء کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے جو probe ہمفر پہ ہمیں 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 موسیقی